کسی نے بڑے کمال کی بات کہی ہے کہ اوپر والے کی عدالت میں آپ کو آپ کے کرم سے پہچانا جاتا ہے وہاں نام سے تو صرف پکارا جاتا ہے اور اسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں مای ایف ایم کا یوٹیوب چینل اور دبائیں بیل آئیکون نمازے دوستوں مای ایف ایم سے میں ہوں آرجے کارتک ایک گریب کسان اپنے ساتھ میں ایک چھوٹا سا تحفہ لے کر کے ایک بڑے مٹھ میں پہنچا مٹھ کا دروازہ ہر بار کی طرح انہی سادھوں نے کھولا جو ہر بار دروازہ کھولتے تھے اور جیسے ہی گریب کسان نے ان کو دیکھا پرنام کے اور کہا کہ آپ کے لیے بھینٹ لے کر کے آیا ہوں اس کے ہاتھ میں ایپل کی ایک پیٹی تھی سیب کی بڑی شاندار سی پیٹی اس میں بڑے سندر سندر سیب تھے ان سادھوں جی نے دیکھا تو انہوں نے کہا ایسے تو میں نے آس تک نے دیکھے اتنی کمال کی پیداوار ہوئی اس بار تو گریب کسان نے کہا کہ مہاراج آپ کی لیے یہ میں آپ کو بھینٹ کرنا چاہتا ہوں آپ رکھئے تو انہوں نے کہا نہیں نہیں یہ مہنت جی کو دیجئے یہاں کی جو بھی کرتا دھرتا ہے وہیں ہیں انہی کو یہ بھینٹ کیجئے تو گریب کسان نے کہا کہ نہیں میں ان کو نہیں جانتا میں تو آپ سے ہی بات کرتا تھا آپ کے پاس ہی آتا تھا جب میری فصل اچھی نہیں ہو رہی تھی جب میرے کھت میں کچھ بھی نہیں تھا جب میرے بگیچے سوکھے تھے آپ نے میری رکشہ کیا آپ مجھے بھوجن دیتے تھے اس لئے میں آپ کو بھینٹ کرتا ہوں ایسا بول کر کہ وہ چلا گیا اب یہ جو سادھو جو دروازے پر نگرانی کرتے تھے انہوں نے سوچا کی میرے تو گرو ہمارے مہن تھے انہی کو دینا چاہیے بھینٹ میرے لائک نہیں اتنے سندر سندر سیب ہیں انہوں نے کیا کروں گا تو جو ایپل کی پیٹی تھی انہوں نے لے جا کر کے اپنے مہنت کو اپنے گرو جی کے چڑھوں میں رکھ دی کہا کہ مہاراج آپ کے لئے ایک کسان آیا تھا وہ مجھے بھینٹ کر کے گیا لیکن کہ آپ کے لئے میری طرف سے آپ نے مجھے شکشہ دیئے سب ایسا بول کے وہ واپس آ کر کہ وہ جو سادھو تھے دروازے پر اپنی نگرانی کا کام کرنے لگے جو مہنت تھے انہوں نے سوچا کہ اتنے سندر سیب ہیں آج تک دیکھیں نہیں اتنے کمال کے سیب ہیں ہمارے یہاں پر آشرم میں مٹھ میں ایک بابا بھی بیمار چل رہے ہیں تو کیوں نہ ان تک یہ پہنچا دوں شاید پرابو نے ان کے لئے بھیجے ہیں ایسا سوچ کر کہ انہوں نے وہ جو سیب کی پیٹی تھی وہ جو بیمار بابا تھے ان کے ککش میں پہنچا دی انہوں نے جب وہ سیب کی پیٹی دیکھے پیٹی میں دیکھا اتنے سندر سندر سیب ہیں تو وہ چونگلے انہوں نے کہا کیا بات ہے پرابو کی کرپائے لیکن یہ میرے لئے نہیں ہے جو ہمارے یہاں پر بھوجن پکاتے ہیں جو میرا خیال رکھتے ہیں یہ مجھے اپنی طرف سے انہیں بھیٹ کرنا چاہئے کیونکہ وہی تو میری دیکھ بھال کر رہے ہیں تو یہ سوچ کر کے وہ جو بیمار سادھو تھے انہوں نے وہ پیٹی ان سادھو کو دے دی جو وہاں بھوجن مناتے تھے اور ان سے کہا کہ مہاراجی آپ کے لئے آپ میرا خیال رکھ رہے ہیں ایسے سیب تو بہت سارے کھالوں گا لیکن یہ بہت کمال کے ہیں یہ آپ رکھئے جو کھانا بنانے والے تھے ان کے پاس میں وہ سیب کی پیٹی آگئے انہوں نے سوچا کہ میں کیا کروں گا میرے ابھی کچن میں ایک نیا لڑکا آیا ہے نیا نیا سادھو بنایا ہے اس کو دے دیتا ہوں یہ کھالے گا میری طرف سے اس کو بھینٹ کر دیتا ہوں تو انہوں نے اس لڑکے کو بھینٹ کر دی اور وہ لڑکا وہ سیب کی پیٹی لے کر مٹھ کا دروازہ کھولتے ہیں جن کے درشن سب سے پہلے کرتا ہوں جو سادھو سب کے خیال رکھتے ہیں مٹھ کی نگرانی کرتے ہیں ان کو دے دیتا ہوں تو وہ پیٹی جو تھی وہ گھوم پھر کے واپس انہی بابا جی کے پاس آگئی جو دروازہ کھولتے تھے اور ان سے اس نئے سادھو نے کہا کہ مہاراج یہ آپ کے لئے جب ان کے پاس آگئی تو انہیں لگا کہ یہ میرے لئے ہی آئی تھی شاید پربو کی یہی اچھا تھی انہوں نے وہ پھل کھا لیا چھوٹی زی کہانی ہے لیکن سار یہ ہے کہ اگر آپ اچھا کرتے ہیں اچھا سوچتے ہیں آپ کی سوچ اچھی ہے آپ کے کرم اچھے ہیں تو گھوم پھر کر کے جو اچھا ہے وہ آپ تک ضرور آئے گا ایک بار پھر سے وہی بات جو اکثر آپ سے کہتا ہوں اوپر والے کے عاشرواد اپنی محنت اور اپنوں کے پیار کے ساتھ کر دکھاؤ کوئی جیسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا یاد رکھئے ہر سوم وار صبح ساڑے نو بجے میرے ساتھ دیکھیں ایک نئی کہانی اور ہر شکر وار صبح ساڑے نو بجے میرے ساتھ دیکھئے لرننگ سیریز کا ایک نیا ویڈیو اگر آپ کچھ اچھا سن رہے ہیں تو مائے فیم سن رہے ہیں چلو آج کچھ اچھا سنتے ہیں ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں مائے فیم کا